اشیاء جس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے نیکی کے پردے میں دندہ ہو رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں پروگرام کا آغاز ہم تلاوت سے کر رہے ہیں قاری ریحان غالب آپ کے سامنے قرط فرمائیں گے میں انہیں سٹیج پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا البر وأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمورب موسیقی 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 ولیکن البر من آمن بالله والیوم موسیقی 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 والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب ویتاما والسائلین وابن السبیل والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البساء والسائلین وابن السبیل والسائلین وابن سبیل والسائلین وابن السبیل اولئے کاللزین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَآتَي الْمَالَ وَلَا حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَآتَي الْمَالَ وَالَا حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُكُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا فَاللَّئِ وَحِينَ الْبَأْسِ موسيقى 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 موسیقی 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 اس سے پیش تر کہ میں آگے بڑھوں آپ کو τرجمہ سنا دوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر آپ کے سامنے قرید کی گئی ترجمہ یوں ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگیوں مسیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں سبر کریں یہ ہیں راستباز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں یہ ترجمہ سورہ بقرہ کی ایک سو ستتروی آیت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا اب ہم آج کے انوان کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی آج کی تقریر کا انوان ہے نیکی کا قرآنی تصور مسلم شریف کی حدیث ہے نواز بن سمعان نواز بن سمعان انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی اور بدی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے دل سے فتوہ لے لو یعنی اپنے دل سے جان لو پھر مزید آگے کہا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کے عمل سے آپ کا قلب مطمئن ہو جائے اور بدی وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور یہ وہ عمل ہے جسے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا اس کو جانے یہ ہے بدی سامین اکرام آج اس انوان پر انشاءاللہ قرآن کے تصور میں قرآن کے پسے منظر میں نیکی کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خطاب کریں آپ کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور نیکی کا قرآنی تصور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذو بالقربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وعقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بیحدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأسائی والضرائی وحین البأس اولئیک الذین صدقوا وولئیک ہم المتقون صدق اللہ العظیم اللہم ربنا جعلنا منهم اللہم ربنا جعلنا منهم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک ستتتر قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے سورة عصر قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید کہ اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی قرآن کا یونٹ ہے آیت آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے آیت والعصر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے آیت مکمل جملہ بھی ہے ان الانسان لفی خس آیت دس جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی یہ کس نے تعیون کیا یہ کسی نحوی نے کسی عدیب نے کسی منطقی نے یہ تیع نہیں کیا ہے یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اسطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہیں موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں انگریزی میں گفتو کرتے ہوئے ورس یہ صحیح نہیں ہے ورس کا تعلق شاعری سے ہے آیت جملہ بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا حروف مقتعات پر بھی مشتمل ہے حامیم آیت ہو گئی اگرچہ اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں آیت کے معنی ہے نشانی قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی نفذ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریزی میں آیتوں سے مل کر صورتیں بنتی ہیں آیتوں کی طرح صورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں ایک انتہا پر وہ تین صورتیں صورت العصر صورت القوسر صورت النصر تین تین آیات دوسری انتہا پر صورت البقرہ دو سو سٹھ سٹھ آیات یہ بھی عمور توقیفیہ میں ہے اس کا کسی منطق کے حصول سے کسی معانی اور بیان کے حصول سے کسی نعو یا صرف کے حصول سے کوئی تعلق نہیں جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آئیات ہیں کم و بیش اور اس فرق کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر صورت سے پہلے سوائے ایک صورت توبہ کے آیت بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اسے کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اگر کاؤنٹ کریں گے تو ایک سو تیرہ قعدد بڑھ جائے گا نہیں کریں گے تو ایک سو تیرہ کم ہو جائے گا لہذا آیات کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے قرآن مجید کی سورہ کو کی تعداد متفق علیہ ہے ایک سو چودہ اب صورت کا ترجمہ بھی چپٹر کرنا غلط ہے صورت چپٹر نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا سورہ سورہ انگریجی میں ہم اس کو عام کریں خود بخود یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر مقبول ہو جائے گی معروف ہو جائے گی سور عربی میں کہتے ہیں فصیل کو سورت معانی کا ایک شہر ہے معانی کا ہدارت کا علم کا معرفت کا شہر جس کے گردہ گرد ایک فصیل ہے پرانے زمانے کے شہر ایسے ہی ہوتے تھے فصیل ہے دروازے ہیں اس میں پھر شہر کے اندر کہیں مارکٹ پلیس ہے کہیں کوئی عبادتگاہ ہے کہیں کوئی اور شہر ہے رہائش گائے ہیں تو ان سورتوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے اور ان کے زمن میں یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ آیات اگر آپ علیدہ علیدہ سامنے رکھیں گے تو ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن ان کو جوڑ کر جو سورت کی شکل دی گئی ہے اس سے ایک اضافی مفہوم آپ کے سامنے آئے گا ان کے باہمی ربط ان کو جوڑ کر ایک ہار میں جو پرویا گیا ہے اس سے ان کا معنوی خسن دوبالہ ہوتا ہے لہذا ربط نبط العیت بالآیت ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ جو ایک شہر معین کر دیا گیا معامی کا اس میں کیا اصول ہے کیا اس کا مرکزی خیال ہے عربی میں اس کو کہیں گے اس کا عمود کیا ہے ہر صورت کا ایک عمود ہے اس عمود کے گرد اس کی ساری آیات گھوم رہی ہیں لہذا جب تک اسی صورت کا عمود سمجھ میں نہ آ جائے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو رہی ہے پہلے یہ کہ ہر آیت کا مفہوم معین ہو دوسرے آیات کے باہمی ربط سے مفہوم معین ہو تیسرے یہ کہ ایک صورت کے عمود کے اعتبار سے ایک مفہوم معین ہو کہ ان آیات کا کیا مفہوم یہ تدبر قرآن کے چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم اس آیت کا قویل آیت کا ایک روان ترجمہ آپ نے سن بھی لیا ہے مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں ہے نہیں اس سے مفہومنے اداو دی کل نیکی یہی نہیں ہے تمام نیکی یہی نہیں ہے ولیکن البرہ اور حقیقی نیکی اس کی ہے من آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر الکتاب یہ حصر کے لیے اس لیے کہ اس کے بعد آرام النبیین تمام انبیاء پر تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے اس کے بعد فرمایا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے عَلَىٰ رَغْم جس کے باوجود کہ وہ اسے مہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے کن کن کو سب سے پہلے قرابتداروں کو پھر یتیموں کو اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مزمر ہے اور مساتین کو اور راہ چلنے والوں کو اور مانگنے والوں کو دست سوال دراز کرنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے میں وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ اور قائم رکھی اس نے نماز اور عدا کی اس نے زکاة یا عدا کرتا رہا زکاة وَالْمُوْفُنَ بِعَهْدِهِمِ اِذَا عَهَدُ اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لے وَالصَّابِرِينَ یہاں صابرون نہیں ہے وَالصَّابِرُونَ فِي الْبَعْصَ یہ ہو سکتا تا سمپل صابرین یہ حالت نسبی میں کیوں آیا اور خاص طور پر اَخُصُ بِذِّكْرِ السَّابِرِينَ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت زمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نسب اس سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازمًا محضوف ہیں یہ مفرول کی حالت میں کیوں آیا فائل کی حالت میں کیوں نہیں آیا صابرین اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا صبر کرنے والوں کا کن کن چیزوں میں صبر ہے فقر و فاقع البعصاء وضرراء اور دکھ میں تکلیف میں زخم کی ٹی سے اٹھ رہی ہے یا کسی اور لوگ کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے وحین الباس اور جنگ کے وقت اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے حق و باطل کے درمیان جنگ یہ درست اضافہ ہے یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے یہ میں وضاحت سے بعد میں ارز کروں اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو متقی ہیں خدا ترس اب زمن میں پہلی بات جس کے طرح توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں ظاہر ہوتی ہیں پتیاں پہلے بھی تھیں اس میں نظر نہیں آرہی پہلے وہ کلی تھی اب کھل کر پھول بن گیا بلکل یہی نصبت ہے سورة العصر میں اور آیت البر میں یہ آیت ہے اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا آیت البر یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اب دیکھئیے وہاں لفظ آیتا اللہ لذین آمن یہاں پانچ پتیاں آگئے ایمان کے من آمن باللہ والیوم آخر والملائکت والکتاب والنبی وہاں ایک اسطلعہ آئی تھی وعمل الصالحات یہاں یوں سمجھئے کہ ایک تلے سے تین شاقیں برابد ہو گئی ایک شاق کا عنوان ہے ہمدردی اور ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکتا اگرچہ وہ مال طبعا بہت محبوب ہے ہر انسان اس عامال صالحہ کا دوسری شاق عبادات نماز اور زکاة اور تیسری شاق معاملات معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹریکٹ پر ہوتا ہے بواہدے پر ہوتا ہے نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ایک مزدور رکھنے والے ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے چاہے وہ لکھا نہ گیا ایمپلائر ایمپلائی کے تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو اہد وہ کر لیں اس اہد کو پورا کریں اور پھر جیسے سبر کے بات آئی تھی سورة العصر میں یہاں تین مقامات خاص طور پر اور اس کا خاص تعلق ہے ایک خاص عمل سے وہ میں بات بے ارز کروں گا وَصَابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَبْوَرْرَائِ وَحِينَ الْمَقْسِ فَقْرُ وَفَاقْعَ بھوک تنگی احتیاج اور تکلیف اور جنگ کے وقت یہ سارے اصاف اگر جمع ہوں تو قرآن کا تصور نیکی پورا ہوتا یہ انسانی صیرت کا ایک حیولہ ہے جو ہمارے سامنے آگیا پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے یہ شخصیت جو ان عناشر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیک وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست قلائق اللذین صدق نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچ اور اضافی طور پر نافل تلک یہی متقی ہیں تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تقویٰ کے اور متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں یہی متقی ہیں یہ متقی ہیں اور یہی متقی ہیں میں بڑا فرق ہو گیا اسے عربی میں ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں ہے اس میں نفی نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں زید ہی عالم ہے یہ حسر ہے کہ ان میں سے صرف زید عالم ہے صرف یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں صرف یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں تو آپ نے ایک رب دیکھا جو میں نے کل عرص کیا تھا سورہ خود کی آیت کے حوالے سے کتاب اُحکمت آیات اُس مَفُسِّلَت مِلَّدُ حَكِيم خَبِير اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس کی آیات پہلے بہت محکم کی بختہ چند الفاظ کے اندر معانی کا ہدایت کا حکمت کا معرفت کا سمندر جو ہے وہ بند کر لیا گیا پھر انہی کی آہستہ آہستہ تفصیل ہوتی ہے یہ پہلی تفصیل ہے سورة العاصف دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آگئی کہ اس آیت میں خاص قسم کے تصور نیکی کی نفی کی گئی لَيْسَ الْبِرَوْا َنْتُ وَاللُو وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اور اس کی نفی کے حوالے صفر نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک مکمل کتاب قرآنی اخلاقیات اس پر ایک مکمل کتاب لکھے جا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کیلئے اس پس منظر کو ایک بات پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سرانجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے وجہ کیا ہے ابھی جس چیز کا ذکر ہونا تھا ضمیر کانشنس یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا لیکن قرآن اسطلاح ہے نفس اللووام وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شہ ہے جو ملامت کر رہے دیکھو تم نے فلانشاست کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام لے یہ ہے لووام جس کی قسم کھائی گئی لا اخسن بیوم القیامة ولا اخسن بن نفس اللووام یہ نفس اللووام ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری موجود کے تقاضے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو معنی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کل ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ریشنل آئیس کرتا ٹھیک ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ 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 کام بھی تو آخر کی ہے کہ انسان کے ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا اب دیکھئے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے عبادات کی رسومات کی معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے سوڈا کر کے پھر گئے ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھوٹ کار رہے لیکن ایک ایک بات سے بہت دیکھ سودی کاروبار کرتے تھک ہے بھئی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں مسجد میں تو بنوائی ہے میں مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں مسجد میں کالی بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے ہمارے اس کے بالکل برقش ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ تبقات کا تصور آپ نے بارہ سنا ہوگا گفتو بھئی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ بولیں وعدہ پورا کریں اپنا فرض صحیح طور سے ادا کریں نہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے اندار کریں باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لئے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے برکس تصور آتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ توقعات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیرے اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی نہ کوئی کام کرتی آپ دیکھیں کہ محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں سبیلیں لگا رہی مختلف مزاروں بھی جب غرس ہوتا وہاں جاتی ہیں دھبال کھیلتی ہیں وہی سیاہ کپڑے پہن کے وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں مشہور ایک واقعہ شہنشاہ آنمگیر اور انزیب کا اس نے ڈلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندہ ختم تو آبد نہیں ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اور انزیب ٹس سے بس نہیں ہوا پھر انہیں ایک عجیب ترکیب کی وہ دریائے جمنا بلکل ساتھ بہتا تھا یہ قغلہ اس سکل میں بنایا گیا اب تو ذرا فاصلے پر تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلا وقت بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریائے کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شیر گاتے گزرے درکوے نیک نامی مارا گزر ندار گر تو نمی پسندی تقدیر خدار درکوے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے درکوے نیک نامی مارا گزر ندار یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے گر تُو نمی پسند دی تغییر کل کزار اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے تو بادشاہ اس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی گانے بجانے کی حد تک تو ہر دیموں کے ساتھ پرستی کرتے ہیں ویسے نہایت درندگی صفا کی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے کون سی چلیہ کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مصبوع میں مثال بھی یا کرتا ہوا ایک عام قصہ ہے اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلائے ایک عجیب جانور آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹرانگ کو ٹٹولا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے معنی دے کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھاج کے معنی دے وہ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داسترہ میری کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا کسی نے تیس رہ لیا وہ مکمل سرابانے کی حقیقی نیکی قسم ہے یہ ہے اس آیت کا مسئل اب چوتھے نمبر پر یہ تمہینی باتی ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ذہن میں رکھئے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے شان نزول آپ کو معلوم ہے مکہ میں جب تک حضور رہے آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے یعنی رکن یمانی اور وہ کونہ کے جس میں حجر اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رکھ کیا تو اسی رخ پر مہت المقدس بھی ہے اسے کہتے استقبال قبلتین دونوں قبلوں کا بیق وقت استقبال ہو گیا رخ ہو گیا دونوں طرف خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی مدینے میں آکر تو یہ ناممکن ہے اب اگر کعبے کی طرف رخ کر ہوگے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی وہ شمال میں ہے یہ جنوب میں اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر ہوگے تو قابے کی طرف پیٹ ہوگی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے سولہ یا سترہ مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتحاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لی آہو کہ ٹھیک یہ بھی ممکن ہے اسے تقریر کہتے ہیں اس تلعام میں حدیث کس چیز کا نام ہے حضور کا قول یا فعل یا تقریر پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے قول اور فعل یہ تقریر کیا ہے حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے حضور کے سامنے ہوا ہے آپ نے روکا نہیں تو اگر یہ ذاتی اشتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرح سے لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا اس لئے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھ بیت المقدس کے طرف روح کر کے نماز پڑھے یہ نہیں ہے تو یہ وحی خفی وحی جلی وحی خفی کے حکم میں ہے لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو اس کی بھی اس کا کشف اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں بارال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو اور وہ ہوئیے کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے وہ بہت منظم تھے حالی یافتہ تھے بہت کلچڑ تھے ان کے ہاں فقہ تھے ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمع آسان نہ ہوتے یہ جب آپ نے وید المقدس کی طرح روح کر کہ نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے کیمپ فالوور سہیں ہمارے اکنی بلگا روح کر رہے لہذا فوری طور ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی اور اس سولہ مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع بلکہ پہلے چھ مہینے اس میں بہت ڈیسائسی تین کام آپ نے چھ مہینے میں کیے تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو نمبر ایک یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی اب یہی مرکز ہے یہی درسگاہ ہے یہی خانقاہ ہے یہی پارلیمنٹ ہے یہی دعوی مشاورت ہے یہی سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں بارال ایک مرکز وہی آپ ہوگئے نمبر دو یہ کہ مہاجرین میں اور انسار میں معاخ ایک مہاجر ایک انساری وہ ڈیکلیرڈ برادرز یہ تھی انٹیگریشن آف جس سوسائیٹی اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرہ بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں میساق مدینہ کہ اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینہ کا دفاع کریں جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہوگے اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصل اکنس آبیت ہوگی اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے اور میں جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وہی خفی کے ذریعے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے بہاجرین پر یہ بات شاق گزر رہی تھی خود حضور پر بھی شاق گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف تناسے قرآن مجید میں آیا ہے اے نبی ہم آپ کے چہرے کادگاہوں کا آسمان کی طرف اُٹھنا بار بار دیکھتے رہے آپ منتظر تھے کہ وقت آئے وحی آئے اور میں رخ بدل دوں یا اللہ نے اپنی طرح منصوب کر دیا اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو سولہ مہینے ستنہ مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہیں جو اپنے الٹے پاؤ پھر جانے والے کیا مطلب ہے اس کا مہادرین مکہ سے آئے تھے ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وہی جلی کے دریئے سے یہ رسول کا حکم تھا گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری ہمیت جاہلی تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مقتلع کی گئے اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تعقید چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانہ اس کی تربیت بھی ہو گئی لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ معاملہ شاق گزر رہا تھا یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا قَدْ نَرَا تَقَلُّمَ وَجْهِكَ فِي السِّبَائِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَنْتَرْنَاهَا تو اے نبی ہم بدلنے کے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف فَوَلُّوْ مُجُوْحَكُمْ سَطَرَ الْمَسْجِدِ الحرام اب اپنے رخ کرلو مسجد حرام کی طرف چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلہ تین ہے جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہیں زیارت کی ہو حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی وہ وہاں گئے ہوئے تھے کوئی دعوت طعام تھی دوپہر کا کھانا تھا اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہوگے آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں دو محرابے ہیں ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مقرمہ کی جانب اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا فتنہ آزوائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی بہائیت نہیں ابھی یہ شوال کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جنوب کی طرف رکھ کر لیا کیسا رسول نہیں کیسا نبی ہے حضور کے خلاف لوگوں کو بڑھ کانے کا انہیں اب ایک موقع تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے نہ کتاب ہے نہ کوئی قانون ہے نہ ہمارے کوئی مفتی ہے نہ بڑھکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دوسری طرح سادہ لوہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ سولہ مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئیں غلط رکھ پر پڑھیں ہمارے اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولو وجوح حکم شطرہ المسجد الحرام فولو وجوح کوئی سی پر اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی تحویل قبلہ پر یہ معمول نہیں بات تھی یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے اب تک وہ کرو اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسی فائیڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہمارے کیم فالورز بلکہ حضور نے بہرمایہ تُم دو روز کا روز رکھو نمی مہارم کا بھی بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے اس تشویش کو دور کرنے کے لیے دو رکوع ستنوہ اٹھاروہ رکوع دو رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے ایک ہاتھ یوں ہے بیچ میں میرا جسم ہے تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ دو رکوع ہیں رکوع ستنوہ اٹھاروہ لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آگئی تھی جس نے زمین ہموار کی دو رکوع پہلے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدر بھی رکھ کرو اللہ کا رکھ ہے قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے معاذ اللہ اللہ کا رکھ اللہ تو مشرق میں ہے مغرب میں شمال میں جنوب میں ہے فوق میں تحت میں ہر جگہ ہے مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں جدر بھی تم رکھ کرو گے وہ اللہ پیسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کچھ سیاق و سباق تو تھا نہیں یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی اور پھر دو رکو آگے یہ آیت آگئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخون شناس نہیں دل برا خطائی جاست لوگوں تم بات نہیں سمجھتے سخون شناس نہیں ہو اے میرے محبوب دل برا سخون شناس نہیں دل برا خطائی جا خطائی یہاں ہے تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ریزیڈول ظاہری شکل وہ اصل نیکی نہیں ہے وہ کل نیکی نہیں ہے نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرائط کرتی ہے ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے نیکی تو حقیقت میں وہ ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے فقہ اس سے بحث کرے گی لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا کچھ حضور قلب محصر آیا کوئی خشو خضو ہوا کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مقالم کی صورت پیدا ہوئی کیا تم نے جب خجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے فقی نماز ادا ہو گئی اصل نماز تو ادا نہیں نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی تو ہر شیعہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے باطنی روح ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے روح کی طرح توجہ نہیں ہوتی اور یہی سب سے بڑا الزام سب سے ظاہری معاملات میں فقری معاملات میں بحثے ہو رہی ہیں مفصل بحثے ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا اور سموچ اونٹ نگل رہے ہو حرام کاموں میں تم ملوث ہو سود تم لے رہے ہو یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کی ظاہر سے رہ گیا اور یہ جو فرما ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کسی ہے جن کے اوپر تو خطفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں روح دین سے تم ناشنا ہو چکے ہو محبت خدا وندی تم میں نہیں ہے لیکن ظاہر پرستی ہے مظاہر پرستی ہے ریچولزم ہے تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے میں ارز کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہیں اور وہ فقہاں ہیں فقی کا کام یہ کہ وہ ظاہر سے حقیقی روح ہر شہر کی ختم ہو چکے رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں اب آئیے اس پر غور کیجئے جو میں نے ارز کیا تھا لیسل بررا اب زبر اور پیش میں زمین و آشمال کا فرق ہو جاتا ہے لیسل بررا ہوتا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آگے جا کر لیسل بررا انت تات البیوت بن زہور احا ان کے ہاں یہ قائدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باد کے گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا دروازے سے نہیں داخل روگے ایک دفعہ احرام باد کے نکل آئے اور کیسے جائیں واپس تو گھر کے پچھوارے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے تو وہاں کہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں لیسل بررا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرہ سے کوئی نیکی نہیں یہ تو بارا من گھڑت ایک خیال لیسل بررا یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حسر کا کل نیکی یہ نہیں ہے یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مضوع صحیح ہوا ہے ضروری ہے دین کا ظاہر بھی ضروری ہے یہ نہ نفی کیجئے کہ انفو کہا کا کیا ہے ظاہر ہکو لیتے ہمارے ہاں بعض جو ہیں انتہا پسند جو ہیں جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ایک تو حقیق نہیں کوئی صوفی ہوں ایک ملنگ ٹائپ وہ انتوام چیزوں کو چھوڑ بیٹھ جو غلط نہیں ظاہر بھی اہم ہے ظاہر بھی دیکھی ہے سلو کما رہے تو مونی سلی نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ لیکن اصل شہ نماز میں توجہ ہے انعابت ہے خشو ہے خضوع ہے حضور قلب ہے نہ یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہر مشرق اور مغرب کی طرف کر لو یہ تو ایک ظاہر ہے اور اس میں مجھے غالب کا شیر یاد آرہا آئے قبلے کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے ورا 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 ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں یہ کعبہ تو قبلہ نمہ ہے بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے جزوی نفی کلی نفی نہیں ہے لحسل برہ کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کرلو بلکہ نیکی اس کی ہے یہاں پر بھی اب لفظ محضوف ہیں نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کرلوں بر کسے کہتے ہیں بہت امدہ باتیں جو ہیں پہلے کہیں ہیں در اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے بہر و بر جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا اسی وقت کچھ ہو سکتا ہچکول آرہا ہے ادھر سے آرہا ہے ادھر سے آرہا ہے تو دل میں خوف سا رہتا تھا ایک بیچینی سی رہتی تھی عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا بر پر خوشکی پر آتے ہی اتمینانوں گے تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اتمینان کے لیے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو اور فتوہ اپنے دل سے لے لیا کرو ماہاکا فی صدر جو کچھ تمہارے زینے کے اندر جو کچھ جس سے خد بد ہو جائے جس سے بیچینی ہو جائے وہ اسم ہے وہ گناہ ہے الاسم ماہاکا فی صدر وکرہتا یطلاع علی اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ بسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو وہ گناہ ہے اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی نظم کسٹینزا جو ہے یاد آیا تھا دوڑا جا رہا ہے یہ وقت اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح کی ایک نظم ہے بڑی پیاری نظم ہے چیاریٹیز دل کو خوشی ہوتی ہے دل کو خوشی ہوتی پیاری نظم ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے تمہارے پاس ایک روٹی تھی تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو تمہارا حصہ ہو گیا بہت بڑا حصہ ہو گیا اور کسی بڑے عمیر آدمی نے سو پچاس جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا وہ اس کے قریب بھی نہیں آسکے گا عجر و سواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی تو بر جو ہے حقیقت میں لَيْسَ الْبِرَّا تُوَلُّوْ جُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاقِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّعِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ موتردد سا ہوتا تھا کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کیا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے ایمان تو ایک بات نہیں حقیقت ہے نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے جگیوں میں جا کر مہلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکنوں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے اس کی موٹیویشن لب آف گاڈ اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے اگر دنیا میں شہرت چاہیے اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے دھندہ ہے نیکی کے پردے میں دھندہ ہو رہا ہے وہ نیکی نہیں ہے چاہے ظاہری ہے تو بار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے نیت کا ہے کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے کیا مقصود ہے کیا مطلوب ہے چنانچہ نوٹ کیجئے اکثر محدثین نے اپنے جو مجموع مرتب کی حدیث کے ان میں پہلی آیت کونسی پہلی حدیث کونسی لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے انما الامالو بالنیات نیکیوں کا نیک اعمال کا دار و بدار نیت اوپر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رَئِمَّا نَوَا ہر شخص کو وہی کچھ بھی لگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو کوئی حجرت کر رہا ہے مکہ میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدْ دُنْيَا يُسِیبُهَا اور اگر کس شخص کی حجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے مثلا میں دیتا ہوں مثال ایک مسلمان تھا اس کا کوئی کاروبار تھا اس کے خریدار مسلمان ہی تھے وہ جا رہے ہیں اب کیا کرے گا مشرقوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لے اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے حجرت کا اصل سبب کیا ہے ہم نہیں تیہ کر سکتے لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے اس کی یہ حجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدْ دُنْيَا يُسِیبَهَا اَوِمْ رَاطِنِيَنْ كِهُوْحَا یا کسی عورت کے لیے ہو کے اس سے نکاح کرے کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا وہ خاتون حجرت کر کے مدینے چلی گئیں اب یہ بھی باندھے کچھے دھاگے سے بندے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے خاتے میں حجرت جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے حجرت بنے تو اصل شاید یہ ہے نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول یہ ہے پوزیٹیو موٹیو ایک نیگیٹیو سائیڈ بھی ہے سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا رکنا پسند ہے تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول تو اصل میں نیکی ہے ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں استقمال ایمان تک تکمیل ایمان تک تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے وَلْ يَوْمِ الْآخِرْ قیامت کا دن جزا و سزا کا یقیم اللہ کا خوف آخرت کے محاسبے کا خوف خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات تو وہ نیکی ہے اگر یہ نہیں ہے کوئی وطن پرست ہے وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا کوئی قوم پرست ہے اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا خدا کی پرستش کے لیے نہیں یہ ہے موٹیو کا فرق اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اس نے علم کو پھیلایا پھیلایا خوب پھیلایا اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں بلائی کے کاموں میں غربہ یتعامہ مساکین کے لیے خرچ گیا اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی جس معنی قوت دی تھی اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جہاں دے دی اللہ فرمائے گا کذبتا تُو نے جھوٹ بولا انکہ قد قاتلت لیا یقال جریعن تُو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجعات کا ڈنکہ بچ جائے تیری جرت کی شورت ہو جائے وَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور عوضے مو گھسیفتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دے یہی حشر ہوگا اس عالم کا تُو نے مہنگی کا کام کیا تالی اَن يُقَالَ عَالِمُن کہا جا چکا دنیا میں ڈنکہ بچ چکا تمہاری شورت کا اب اس میں نوٹ کیجئے اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکہ بچ جائے اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے یہاں معاملہ نیت کا ہے اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شورت ہو جائے میرے ہاں چومے جائیں مجھے نظرانے پیش کیے جائیں تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ عوضے مو گھسیت کا جہنم میں ڈال دیا جائے یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سقاوت کی تھی جس کی سقاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تو انہ من عامالو بالنیات اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے بلکن البرر برر من آمن باللہ والیوم الآخر اب جو والملائکت والکتاب والنبیین ان تینوں کو جمع کر لیجے اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت ملائکہ وحی کا ذریعہ ہیں جو انبیاء تک لے کر آتے رہے ہیں اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں ان تینوں کو جمع کر لیجے رسالت ایمان باللہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالنسالت اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ یہ ذرا گہری بات ہے دیکھئے نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے پہرے ہوتے ہیں پیشنز جذبہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بنی بنا دیتا ہے کیسے رہبانیت ترکے دنیا شادی نہیں کروں گا گھر گرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا بس اللہ سے اللہ لگاؤں گا ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرامکاری ہوئی آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مولیسٹسزم اس کا متعلق کیجئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں راہب اور راہبائیں رہتی ہیں اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا حضور کے ساتھ ایسا ہوا تین اشخاص آئے انہوں نے حضور کی ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اب جو کچھ انہیں بتایا گیا حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تحجد پڑھتے ہیں بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں انہوں نے اسے کم سمجھا فَتَقَالُّوهَا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے جاتے ہوئے لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہیم بھی نہ ہو جائے کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے وہ تو معصوم ہی ہے ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گنا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا اپنی کبر بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افتاد نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ میں نہیں پڑوں گا حضور کو خبر ہو گئی آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے جو حضور سے بلکل متوقع نہیں ہے وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ وَأَخْشَاكُمْ خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈبنے والا ہوں لیکن میرا طریقیت ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں روضہ رکھتا بھی ہوں ناغا بھی کرتا ہوں میں نے شادیاں کی ہے متعدد ازواج میرے گھروں میں ہے فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرا عمت ہی نہیں ہے تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجابوس کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے ایک صحابی نوجوان صحابہ مسیح عبداللہ ابن عمر ابن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر بن العاص بیٹا نہایت زاہد و عابد مرتاس زاہد مرتاس ساری رات کھڑے ہیں مستر سے کمری نہیں لگائی ہر روز روزے سے ہیں یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اول مخبر اندک تقوم اللیل وتسوم النہار ہے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے ہیں بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایے لا تفل ہر جیز ایسا مت کرو فَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بَلَّا إِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میں لی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرص ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرص ہے ہی نہیں میں کس کے لیے بنا سنگھار کروں یہ بھی الفاظ آتے ہیں فرمایا ہرگز بد کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا ہوں یہ میری بیویاں ہیں متعق دین تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا تو سم اب نیکی کا ایک موڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو اعتدال انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے وہ جو فرمایا گیا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ نمونہ محتدل ہے متوازن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں حضور ہمارے ہاں کے جو زیادہ دیندار جنہ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ قرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلومہ داخل کیا ہوئے قیامت آ گئی ہے تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ اپنی بیویوں کی دل جو ہی ان سے محبت اور پیار کی باتیں لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار اور محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھے ازان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازل پیدا کرو ترک دنیا نہیں دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبہ نے پیش کیا دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے مطلوب نہ بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو یہ ہے اس نیکی کی محس میں ایمان بن رسالت کا معاملہ اب آگے چلتے ہیں وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُمْبِهِ اور دیتا ہے وہ اپنا مال یا دیا اس لئے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود عَلَىٰ رَغْم جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں یہ غلط ہے جو بحث ہو چکی ہے موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئے ایمان بللہ ایمان بلآخرہ سے اب آگے اس کے تقرار کی ضرورت نہیں ہے اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شئیہ آئے تو فی یا لام آئے گا علا آتا ہے مخالفت کے لئے عَلَىٰ رَغْم مال محبوب ہے کس کو نہیں ہے زُيِّنَا لِلَّاسِ حُبُّ شَعْوَاتِ مِنْ انِسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَلَاطِرِ مِنَسَاءِ وَالْفِزَّتِ وَالْخَیْلِ مُسَوْمَتِ وَالْنَامِ وَالْحَرْسِ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے وہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لئے محبت بیویوں کی بیٹوں کی اور دھیروں مال کی سونے کی اور چانی کی اور گھوڑے وہ کے جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت آلہ و نسل کے ہوں خیل المصومہ نشان زدہ گھوڑے اور مال ہو بھیڑیں بکرییں کوئی گلے کے گلے ہو اور گائے اور بیل ہو اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تب ہی تو مجاہدہ ہے تو جیسے اردو میں ہم علر رغم کہتے ہیں علر رغم باوجود باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نکتہ ہے وہ کیا ہے دیکھئے اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی اس میں ایمان کے بعد پہلی شئے نماز ہے وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا اور جب ہماری اسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشار روزِ محشر کے جانگ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا نماز کا بعد میں آ رہا ہے کتنا دور لے گئے یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا تھا یہاں انوان کیا ہے یہاں نیکی کی حقیقت انوان ہے اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رومیان اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں حضور نے فرما جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے نیہرم رف رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہیں ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رفق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہیں پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَنْ تَنَارُوا لْبِرْرَحَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہئے لَنْ کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مدارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں تمیز پھٹ گئی ہے موسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہو لَنْ تَلَالُ الْبِرْرَحَ بِرْقِ مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآنِ مجین کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو فَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ سب سے پہلے زبی القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کتاہی ہوتی ہے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں یہ تو عبیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحق دار رسید زبی القربہ والیتامہ جو بے سہارا رہ گئے ہیں باپ کا سایہ نہ رہا ہے والمساقین مساقین کسے کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں کم حمتی آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورسٹینیا آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی حمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کریں نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ذرمت ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم حمت ہی حمت ختم ہو گئی تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ حمت کم ہو گئی ہے وہ بھی مستحق ہے وہ ابن سمیل اور مسافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھیں نہ کچھ اور تھا نہ ہوتل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی سب کچھ چلا گیا اکثر و بیشتر جھوٹے کیسیز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا پھر نہیں آئے گا اس مسئلے لیکن یہ کہ ابن السمیل یہ بھی ایک کھاتا ہے وسائلین یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو تو سخت مصمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافع ہے اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں پانچ روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم تائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن اف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آو چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپیہ نہیں کہا آج دے کہ ایک روپیہ تو اب کوئی شہ نہیں رہی لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دی ہے یہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو عاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لئے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی پلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ممانعات حتیل امکان خالی ہاتھ نہ لٹاو اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیے اسے ٹھوک کر نہ باؤ لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ انسٹیوشن بیڈری جو ہے یہ ایک علیدہ شاہ ہے بلکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھئے وَفِرْ رِقَاب رِقَاب جمع ہے رقبہ گرنن فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَطِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ کسی کی گرنن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑی اپلیکشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دی بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے میں نے اس کو زباہ کیا گوشت کھا لیا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تم کون ہو پوچھنے والے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید آزاد کیا اور مو مانگے دام دیئے ہیں حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابو بکر نے کہا چھیک ہے لو باپ نے کہا بھی ابو قحفہ نے ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے انہوں نے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا ہے آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے بینٹیننس کے لیے نہیں اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا یہ بعض مائنورٹی کمیوریٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آکر کھڑا ہو جائے رسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے یہ بھی فک و رقبت اس کی زیل میں آج کل آئے گا اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاحَ یہ دو کیا ہیں یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو ہر نماز ایمان کی تجدید ہے اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اپنا اہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تجھ ہی سے مدد بانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اپنے اس اہد بندگی کو تازہ کرو ایمان کو تازہ کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایمان باللہ تازہ ہوا نا مالک یوم الدین ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا نا یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ستون ہے السلاة و عماد الدین دین کا ستون ہے یہ نماز اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا بعد میں کیوں آ رہا ہے لیکن اصل شئے ہے ایمان اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز عملی نیکی میں اصل شئے ہے ہمدردی ہمدردی میں مال خرچ کرنا اور اس کے لیے ستون ہے زکاة کم سے کم یہ ڈھائی فیصد تو نکالو بوتل کا کارک تو کھل جائے پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو یہ تو ابلیگیٹری ہے یہ تو فرض ہے یہ تو لازم ہے لیکن مقصد کیا ہے اس کو جو سمجھ لیا ہے بس یہی زکاة ہی ہمارے ذمہ میں ہے وہ بڑے مغالتے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقَّنْ سِوَا الزَّكَاةِ اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکاة ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا اِنَّ فِي الْمَالِ الْحَقَّنْ سِوَا الزَّكَاةِ تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھیں وَهَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ هُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابْ وَأَقَامَ سَلَاتَ وَآتَ الزَّكَاةِ یہاں آتا زکاة تو ہے ہی ہے اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے اس سے آگے کی بات ہے یہ ایڈیشنل ہے اسی لئے جب انفقو 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 کی جو تقرار ہوتی ہے قرآن مجید میں تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کرے حضور فرمایا قُلِ الْعَفْ کہتو جو بھی ضرورت سے زائدہ دے ڈارو ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے حضور نے کبھی زکاة دی کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکاة واجب ہوتی کسی عجیب بات ہے ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں حضور کا عصوہ ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے پانچے جو ہیں ٹکھنے سے اوپر کر لیے ہیں یہ عصوہ ہے ہاں ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے عصوہ تو یہ ہے اور صرف آپ کا نہیں جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ ابو حریرہ ابو ذر سلمان فارسی علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ فقراء صحابہ مجھے تھے کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب سادی ہو رہے تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں کہاں لے کے جائیں ایک انساری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی پیدرنٹ ہے بنی غوم ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے قانون یہی ہے حلال سے کماؤ اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زراد دے تو باقی تمہارے اختیار میں ہے دینا چاہو دو نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا امرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقع تھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقع سے پھر حضرت عمر آئے پہچان لیا کہ فاقع سے شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انساری کے باغ میں پہنچ گئے انساری کی عید ہو گئی فوراں لاکر اس نے کچھ خجوریں کچھ انگونوں کے گوشے رکھے اس کے بعد وہ دوڑا چھوڑی لے کر کسی جانور کو زباہ کرنے کی یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں نال یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں سب ہی فاقع سے تھے بہت موجود تھے جن کے پاس مال تھا لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا جب وہ چھوڑی لے کر چلایا فرمایا آپ نے دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ زباہ کرنا بہرحال اس لیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا روٹیاں رکھی اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دعا اسے بھی کئی وقت کا فاتح ہے اور پھر حضرت عمر کی طرف رکھ کر کے کہا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور یہ جو فرمایا گیا الہاق و متقاسر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَلِ النَّعِيمِ فرمایا یہ نعمتیں ہیں یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے جتنا بھی آخرت کا یقین ہے اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ وہاں سات سو پرسنٹ ملتا ہے سات سو پرسنٹ نہیں سات ہزار سات سو گناہ why to keep it in these banks حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا وعث بہت مشہور ہے servant of the mount بڑے پیارے الفاظ میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا جہاں تک مباعث کا تعلق ہے جو حضرت مسیح کے مباعث آئے ہیں ان سے اونچے وعث کوئی ممکن نہیں اسی میں یہ جملہ بھی ہے دیکھو اپنا مال زمین پر جبانہ کرو جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے کیڑا بھی خراب کرتا ہے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر سکے اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھیچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کواب کھیچا جاتا ہے اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سویس بینکس میں جمع ہیں اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے اسے کوئی تکلیف ہوگی نکل جاؤ فلاں ملک سے ملک بدر کرتے ہیں تمہیں کیا تکلیف میرے بین جیسے کے اندر پیسے ہیں البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی تو یہ ہے انفاق کا معاملہ اس میں یہ دو جو ہیں ایک قانونی سطح ہے قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو سود نہ ہو جوہ نہ ہو فہاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نساب کی سطح کے اوپر آگئے تو ڈھائی فیصد زکاة دے دو قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا اگرچہ فقہا نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکاة سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی اوپر آہ کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکاة کے علاوہ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جانگسل تحریک جو تھی انقلابی تحریک اس میں بھی کمی آپ نے جبر سے کام لے دیا یہ آپ کے چوئیس پر ہے البتہ ایک میار مقرر کر دیا جیسے حضرت ابو بکر قضو تبو کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جاڑوں پھیک کر عام حالات میں یہ نہیں ایک شخصائر صحابی انساری میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں فرمایا نہیں تم چاہتے ہو کہ اپنے ورسا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤں اس نے کہا اچھا میں آدھا جا نہیں آدھا بھی بہت فرمایا تہائی دیتا ہوں فرمایا ہاں تہائی کافی ہے و سلس و کثیر اور سلس بھی بہت ہے اور یہی قانون ہے وراثت کا آپ سلس سے زیادہ ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے دو تہائی مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق نہیں کر سکتے ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جا اور پھر مزید وسیعت نہیں وارش کے لئے لا وسیعت علی وارش تو یہ ہے زکاة در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شئے کم سے کم کم سے کم یہ تو دو بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے اور وفا کرنے والے پورا کرنے والے اپنے احد کے جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لے میں اشارہ کر چکا ہوں یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے ایک مزدور کو آپ نے یومیاں محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے تو بیٹھا رہے کام نہ کرے اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے احد کی نفی کر رہا ہے ایک ملازم ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہوا مکھیہ مار رہا ہے یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف شادی سوشل کانٹریکٹ ہے عورت کے جو فرائز ہیں ان سے زیادہ کام مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ ظالم ہیں عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہیں اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکل اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کرو یہ گویا کہ ایک سٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات دنیاوی جو ہے ان کے لیے ایک افہائے احد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں لینے دینے کے خرید و فروخت حضور نے فرمایا عدت المومن کا مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آگئی ہے جکڑا ہوا ہے وہ نہیں جا سکتا کہی اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا حضرت انس کی حدیث رضی اللہ جو کہتے ہیں شعاز ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں جس شخص میں امانت داری کا بس نہیں اس کا کوئی امان نہیں اور جس شخص کے اندر ایفاع اہد کا مادنہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہوں کریں گے اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا پوری زندگی کو کمر کر رہا ہے وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے اہد پورے نہیں کرتا حضور کو جو اصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے یہ قبل ظہور نبوت میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا نبی پیدائش ہی نبی ہوتا ظہور نبوت نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی اس شخص کو کوئی کام یاد آگیا انہیں کہا محمد یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر میں ابھی آتا تلا گیا اور جا کر بول گیا اب اسے یاد آیا تین کے بعد تین دن بھی ہو سکتے ہیں تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ تین دن کے بعد یاد آگیا گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے حضور اس نے معذرت کی فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا میں تو اپنے عہد کا پاون تھا میں کیسے ہلتا یہاں سے میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں تو ایفہ احج یہ گویا کہ معاملات میں نے کہا تھا کہ عمل کے یہاں پر تین بڑی بڑی شاخیں آگئی ایمان کی پانچ پتیاں کلی کھل کر پھول بن گیا اعمال کا ایک تناور درخت ہے اس کے تین جو ہیں بڑی بڑی شاخیں آگئی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا بات کھڑ کر سکنا عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکاة معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے ایفہ احج یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورت العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے اس کا یہاں ذکر آگیا وَلَاكِنَّ جبیدی میں ایفہ امید گا آمنت حاکہ کی کیفیت ہو جائے جیسے پورا بنی حاشم کا قبیلہ جو ہے وہ تین سال تک نظر بند رہا ہے شیب بنی حاشم کے اندر اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرہ تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پا ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو حاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے اُبال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹبکا دیا جائے یہ اللہ کی راہ بھی سب رہے غضوہ احضاب میں جو ہوا ہے پیٹوں پر پتھر باندے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر دو پتھر باندے گئے غضوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ تین تین مجاہدوں کا ایک دن کا قراشن ایک خجور پہلے ایک نے اپنے موں میں رکھ کر کچھ دیر چوسی پھر دوسرے کو دے دی اس نے چوسی پھر تیسرے کو دی تو اس لیے والسابرین اور یہ میں ارش کر چکا ہوں یہ مفعول کی حصہ چکا ہے خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے سابرون نہیں آیا والسابرین اقصو بذکر سابرین اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا میعار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو تکلیف سہو اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر سابر رہو ثابت قدم رہو اس کا کیا مطلب ہے یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا ذکروں کے ذریعے براقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجیں 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 پھر مانجنا ہی چلا ہے آگے نہیں میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں 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 اور شیطان خرش ہوتا ہستا ہے کہ چاہلے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح قائمے اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لئے کھلا چھوڑ کر لگے رہے نہیں اصل آپ کی صداقت کا آپ کی نیکی کا تباسو بالحق تباسو بالصبر یہ صبر کسی اور کام کے لئے نہیں ہے یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لئے اپنی مملکت کو توسیر دینے کے لئے صبر نہیں ہے بلکہ یہ راہ حق میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں بھوک میں اور تکلیف میں زخم آگیا ہے تیسے اٹھ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں آدمی کام جاتا ہے معاذ اور معویز جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم نمر کے ہو تم جاؤ واپس ترے جاؤ لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا چل اٹھیں کہ تم آجاؤ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں آپ نے کشتی کرائی اس نے پچھاڑ دیا کہتا بھئے آجاؤ تم بھی آجاؤ انہی میں سے ایک کا ہے میں بھول رہا ہوں ان کا دام ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا پورا شانہ کٹ گیا کوئی ایک تسمہ کوئی ایک ٹینڈن لگا رہا گیا کسی اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کالیدہ کر کے پھیک دیا اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کرسکتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِنَ الْبَعْسَ اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ وہ جنگ جو ہے ذرپرستی کی نہ ہو ملک گیری کا نہ ہو وہ حق کے قلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو انسانوں کو کیپیٹللزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہو وہ جنگ جو حق کے لیے ہو اس میں ثابت قدم رہنا ہو یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے اور یہ نمائیترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے چاہے وہ بدمت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو چاہے وہ کرسٹین منیسٹسزم کا تصور ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے that is the peak حضور نے اسے کہا ذروہ تو سنام من ہو الجہاد فی سبیل اللہ ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کرام جہاد ہے لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالتے خود ہم نے پیدا کیے ہیں جس کی منا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں ہم دوسروں کا شکوا کیا کریں غلطی ہماری اپنی ہے ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا جنگوں کا تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں بل اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے لیکن یہ پوری شخصیت پورا سراپا جسے آپ کہتے ہیں الارگینک ہول انارگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بخرے کر سکتے ہیں اورگینک چیز کاٹنے میں ختم ہو جائے گی زندگی نہیں رہے گی اس میں اورگینک ہول اس کا ہر جز لازم ہے اس کے روح روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے اس کے عمال کا ذکر آ گیا اور چوٹی اسی لیے سورہ صف میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفَّنْ اَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسُ اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ رینفورس کانکریٹ کی وال ہے اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر اس دیوار کی مانند کھڑے رہے ہیں جس میں کوئی رکھنا نہ پیڑا کیا جا سکے یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے شعر میں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسُ محبوبیتِ خُدَاوندی کا مقام یہ ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا شروع میں ایک ایک تو نفع ہوتا ہے ایک بونس تنخواہ ایک بونس مضمون تو تھا بر کے بارے میں لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہیں تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر داڑھی لمبی ہو لباس صحیح ہو کوئی جبا ہو کوئی عبا ہو کوئی عمامہ ہو وغیرہ 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 ہاں سے وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں سنت سمجھ کر کی جائیں یقین الموجی میں سواب ہے لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ حضرتِ مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے جس کو اوپر سے خوبہ آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے اندر گڑی گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر تقوی اور نیکی جو ہے اس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے یہ ہے نیکی کا قرآنی تصور اور ایک آیت ہے کاش کہ میں میرے قلم پر بھی جس طرح اللہ نے میری زبان کا اکنا کھولا ہوا ہے لیکن میرا قلم زیادہ نہیں چل پایا ہے میں نے لکھی بہت کم چیزیں ہیں لکھی ہیں کچھ لیکن کم میرا میڈیم جو رہا ہے وہ spoken word اور ایک اعتبار سے میں اس پر خوش بھی ہوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیم صرف spoken word آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے لیکن بارال میں اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر رہا بس میری کمزوری ہے اگر وہ قلم کھلا ہوتا تو میں اس پر ایک پوری کتاب لکھتا اخلاقیات قرآنی کے موضوع پر یہ ہے سٹینڈرڈ یہ ہے شخصیت یہ ہے سراپا یہ ہے وہ کردار جو عزلو قرآن نیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس میں یار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسا عائر المسلمین و المسلمات الحمدللہ لکٹر صاحب آپ کی تقریر نے نیکی کا یقیناً واضح تصور ہمارے ذہن میں قرآن کے پسمنظر میں قائم کر دیا ہے اب میں برائے راہ سوالوں کی طرف آ رہا ہوں عبدالغنی صاحب پوچھتے ہیں what about the good deeds and sacrifices of people like mother teresa and others like her would they amount to anything or save them on the day of akhirah assuming that their intention was service of god no the question is why didn't she accept muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as the messenger of god کوئی عصبیت تھی نا کوئی اندر جو ہے تاثب تھا کے نہیں تو ہم بغیر ایمان کسی نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کرتے ہیں دوسرا سوال عزمان میمن کا ہے وہ پوچھتی ہیں what about the scientists like newton and einstein who have done so many discoveries and inventions will their work and contribution which is benefiting all mankind will be considered as نیکی میرا خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی سوال کے زمن میں لیکن یہاں میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو بات میرے ہاں میرے بیان میں رہ گئی ہے وہ میں واضح کر دوں دیکھئے ایک شخص اللہ پر آخرت پر رسالت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیکی کیوں کر رہا ہے آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر ہے کوئی شورت چاہتا ہے کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے کوئی اسے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے ہاں ہم یہ نہیں کہتے جو اپنے وقت میں جو عمت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے لئے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور موسیٰ پر ایمان کافی تھا اس کے ساتھ نیکی ان کی قبول تھی کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لیا وہ تو بدبخت اس پر سخت صدا کا مستق ایمانیات سلاسہ جو ہمارے ہیں اصولی طور پر سب سے اہم ایمان ایمان باللہ ہے عملی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ایمان بالآخرہ ہے قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان جو ہے ایمان بالرسالت ہے اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا ہے اسے کافر اللہ یہ کہ اس تک رسول کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو that is a separate case ایک ہمارے نون مسلم بھائی ہیں روی وہ کہتے ہیں کہ وطن پرستی اور قوم پرستی اللہ کے نزدیک نیکی ہے یا نہیں وطن کی محبت نیکی ہے وطن کی حفاظت نیکی ہے وطن کا دفاع نیکی ہے پرستش نیکی نہیں ہے پرستش صرف خدا کی ہو ہم نے کچھ اور خدا بنا لیے ہیں بقول اقبال اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سلم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے لیکن وطن پرستی اس میں پھر انسان کا میعار ہو جاتا ہے جو میرے وطن کے لئے صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے وہ اصولی اعتبار سے غلط ہو جو میرے وطن کے لئے مفید ہے وہ ہر حال میں صحیح ہے چاہے بالفعل وہ غیر اخلاقی حرکت ہو وہ ہے وطن پرستی قوم پرستی پرستش صرف اللہ کی ہے ایک سوال ہے ابباس حسینی صاحب ہیں کہتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم آج کے موضوع سے قطع نظر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن شریف میں متدد جگہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے یا پھر خود انسان کی آزمائش کے لئے پیدا کیا گیا سوال یہ ہے کہ عبادت کے لئے حضرت انسان ہی کیوں جبکہ بے شمار فرشتے اس کے لئے پہلے سے موجود تھے دوسرا یہ کہ اگر آزمائش مقصود تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پہلے سے ہی سب جانتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرے گا تو پھر آزمائش کیسی دیکھئے انسان انسان کا مقصد تخلیق قرآن نے عبادت قرار دیا عبادت کے معنی صرف یہ نماز روزہ حج و زکاة نہیں یہ عبادت ہیں عبادت ہے total obedience to the will of God total ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت بندگی جس کو کہا ہے شیخ صادی نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی یہ بندگی جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ البلتہ ہماری زندگی کا ایک ٹکڑا اس نے کاٹ کر دو موتوں کے درمیان ہے یہ کنتم امواتا فَاحْيَاكُمْ سُمَّا يُمِیتُكُمْ سُمَّا يُحِيَكُمْ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے پہلی موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی دوسری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے یہ پھر ایک علیدہ ایشو ہے فلسوفی کا ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو جو علیدہ کیا ہے یہ ہے امتحان کی غرض سو یور ورٹ پروو یور ورٹ یہ اس کے لیے ایک امتحانی دور ہے جیسے اقبال کہتا ہے تُو اسے پیمانہِ امروز و فردہ سے نناف جاوے داں پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی عبدی عبدی زندگی ہے جہنم کی ہے یا جنت کی عبدی ہے یہ زندگی کیا ہے یہ پچاس ساٹھ ستر برس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے اصل زندگی تو وہ ہے اور اسی نظر کو پھر ختم کیا ہے قلزمِ ہستی سے تُو براہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے اگر کوئی جج مقدمے کے بارے میں ذاتی علم رکھتا ہو تو آج بھی دنیا کا قانون یہ ہے کہ پھر اسے اس مقدمے کو سننا نہیں چاہیے justice should not only be done it should appear to have been done اللہ تو سب کو جانتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ جنت میں جائے اور اس کو حق پہنچتا ہے یہی کہ جنت میں جائے ہم دو کچھ کر رہے ہیں نامہِ عمال تو صرف اس لیے کہ ہم پر اتمامِ حجت ہو سکیں اچھا بھائی اقرام کتابت کیا کہتے ہو ہم سے پڑھو اپنی کتاب قفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكُمْ حَسِبَةٌ تُم کافی ہو حساب کرو تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اس عمال لی منامے کے بغیر کچھ نہیں آرہا اللہ تعالیٰ تو ہر شئے کا جاننے والا ہے لیکن justice should also appear to have been done ایک اور سوال ہم رشتہ داروں سے صلح رحمی اور اچھا سلوک کریں نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی وہ ہم سے برا سلوک اور قطر رحمی کریں تو برائے مہربانی بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے نیکی کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو اس وقت کیا کیا جائے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں گے تو آپ کو دونہ سواب ملے ان کے سلوک پر صبر کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ صبر جو ہے رنگ لائے گا قیامت کے دن جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے نیک عمال ہمیں دیے جائیں گے اور ہمارے گناہ ان کے حساب میں درج ہو جائیں گے تو we stand to lose nothing تو ہم اپنا فرض کیوں ترک کریں اسی لیے اس کو روکنا نہیں چاہیے سوال ہے we know that the work which I am doing is not correct but we are forced to do then what should we do اب یہ تو اس پر ہے سارا کہ وہ force کس نوعیت کی ہے اگر تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے اور جان جا رہی ہے تو کفر کہہ کر بھی کفر کا کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے اگر مرنے کا اندیشہ ہے بھوک سے اور کچھ نہیں ہے سوائے کسی حرام شہکے تو آپ مردار بھی اور سور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہیں لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں اور آپ صرف اپنی convenience کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو force گھو رہا ہے externally وہ غلط ہے ایک اور سوال ہے عبدالحفیظ انساری صاحب ہیں ہمارے رشتداروں میں کچھ صاحب مال ہر سال چار سے پانچ لاکھ روپے عید الادہا میں قربانی پر مزدھل خرج کر رہے ہیں جبکہ قریبی رشتدار اور پڑوسی کے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں اور پہ در پہ حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور سور بکرہ کی 117ویں کی بہت سی مد نہیں کر رہے ہیں میرا سوال ہے کیا ان کی ان نیکیوں کا کیا مقام ہے میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ بہت بڑا عالم بہت بڑا سخی اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا اس کا کیا حشر ہوا ہے اگر اس کا اصل موٹیو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے اور اللہ کی رضا ہے تو جس کو جو دینا ہے لازمان دو اگر نہیں دے رہے ہو اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے خدا پرستی نہیں ہے وہاں تو جس کا حق مقدم ہے اس کو ادا کروں نشات خرشید پیشے سے مدرسہ ہیں آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لئے باعث مسرد ہے نیکی صلح رحمی محبت کیا یہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں کیا ہم اس کی جانی اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں وہ غیر مسلم کے جو ہوسٹائل نہ ہو ٹورز اسلام وہ پیس فل ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں اس کی مدد کریں اس کے دکھ درد بانٹیں ملک میں خطر کو رکاوٹ نہیں سوال ہے کیا مسجد نبوی کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا یا خانہ کعبہ پہلا قبلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو میں نے آپ سے کہا چھ مہینے کے اندر اندر مسجد تعمیر ہو چکی تھی تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا سولہ مہینے تک رہا البتہ مسجد کی توصیح ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ختم ہو گئی جس میں وہ قبلہ بھی ہوتا کہ جو شمال کی طرف تھا حریت محمود پوچھ رہی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا نیکی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے قطن ضروری نہیں ہے نیکی کر دریا میں ڈال خیرات و صدقات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ اتنے اخفا کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے زکاة البتہ علیہ الان دو زکاة is one of the pillars of Islam اسلام قانون کا جو نظام بناتا ہے دنیا میں اس میں نظام معاشیات کا پلر ہے سوشل جسٹس کے لیے بنیاد ہے جو معاشی کے محروم طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ علی الان دی جائے گی اور وہ زبردستی لی جائے گی آپ کی دکان کا حساب کیا جائے گا دس لاکھ کا مال ہے ڈھائی پرسن دے دو اسی طریقے سے کارخانوں کا آج زکاة کے نام سے وہ صرف جو اپنے پاس کوئی کیش ویش ہے اس کی زکاة نکال کر سمجھتے ہیں کہ زکاة ہو گئی ہے زکاة تو اصل مال تجارت پر ہے اور وہ جتری ہو جائے گی اس کا آپ کا سور کیجئے اور وہ پھر یقیناً غرباء کا حق جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اپنے دوران تقریر کہ بعض فقہہ کا فتوہ ہے کہ اگر غرباء کا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے ضروریات پوری نہ ہو سکے تو عمراء کے مال میں سے ملجبر بھی لیا جا سکتا ہے لیکن جو والنٹری صدقہ اور خیرات آپ کر رہے ہیں اس کا اخفہ اس کو چھپانا بہت ضروری ہے ورنہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا ریاکاری آ جائے گی شاہین سلیم ان کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم بغیر کسی نیت کے کسی کو تخلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں کیا اللہ کے نزدیک وہ بھی نیکی ہے اگر کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہے ریاکاری آپ کی نیت نہیں ہے کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے تو قطنک اس میں وہ نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ نیکی ہی شمار ہوگی انہیرنٹ اگر وہ ہے انڈرسٹوڈ ہے اللہ کے لیے اور جیسا کہ میں نے کہا ریاکاری نہ ہو شہرت مقصود نہ ہو اس لیے کہ ریاکاری کو حضور نے شرک کہا ہے من صلح یرائی فقط اشرکا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا ومن صامہ یرائی فقط اشرکا جس نے روضہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا ومن تصدقہ یرائی فقط اشرکا جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا راشد انساری صاحب کا سوال ہے آج کا موجودہ جمہوری نیکی کا تصور اور قرآنی تصور میں یقیناً زیادہ ظاہری فرق نہیں لیکن کیا مذہبی تعلیم انسان کی فطری برائی کو روک سکتی ہے ایک جمہوری نظام میں پینل کورٹ موجود ہوتا ہے ہر اخلاقی جرم کے لیے کیا سزا ہے ہمارے پاس اصل میں اخلاقی جرم اور وہ جرم جو کاغنیزیبل ہو ان میں بڑا فرق ہے کسی کو قتل کرنا یہ کاغنیزیبل آفینس ہے اور کسی پر تحمت لگا دینا یہ بھی اخلاقی طور پر قتل ہے اس کا آپ نے اس کی شخصیت اس کی عزت جو ہے اس کو قتل کیا ہے اسی طرح کہا گیا غیبت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھا رہے ہیں کاٹ کاٹ کر لیکن یہ کاغنیزیبل نہیں ہے یہ وہ شئے نہیں ہے جس پر پولیس مقدمہ بنائے اور عدالت میں آپ کو سزا دی جائے یہ اخلاقی ہے جرم اللہ کے ہاں اس کا شمار کسی حساب سے ہوگا باقی یہ کہ دنیا کے جتنی سزائیں اور پنشمنٹ سم نے رکھی ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں ان کی اپلیکیشن بھی لیمیٹڈ ہے کسی اگر بوڑے آدمی نے جوان کو قتل کر دیا اب پہلے تو یہ کہ وہ پکڑا جائے اس پر مقدمہ ثابت ہو وہ کلاکی جرہ وغیرہ سے سارے گواہ بیٹھ جائیں اور یعنی نہ بیٹھیں اور کھڑے رہیں اور جج جو ہے وہ سزا دے تو کیا دے گا فانسی دے گا بس کیا یہ اس کے جرم کے مساوی ہے یہ تو کھا پی چکا زندگی گزار چکا بال بچے پال پوچھ چکا اور وہ جو ہے اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بچے آوارہ ہو جائیں اور پورے ماتھرے کے اندر برائی پھیلائیں یہ کہاں کہاں تک جائے گی اس کے اثرات کیا اس کے ہم بزن سزا دینا ممکن ہے کہ اگر ہٹلر نے خودکشی نہ کی ہوتی تو کیا آپ اسے اس کے جرائیم کی پوری پوری سزا دے سکتے تھے وہ سزا اصل میں آخرت ہے اس لیے وہ عبدی معاملہ ہے پھر وہاں پر پھر یہ نہیں ہے اگر لوگ بوت مانگیں گے بوت نہیں آئے گی خال جھلس جائے گی تو نہیں خال دے دی جائے گی تاکہ وہ جلن کو محسوس کرتے رہے اس لیے کہ خال کے اندر یہ جلن کا حساس اندر گوشت کے اندر جلن کا حساس نہیں ہے محمونہ عثمان صاحبہ پوچھتی ہیں کیا عورتوں کا سرویس کرنا جائز ہے میرا پیشہ استاد کا ہے مجھے نام محرم لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مکمل پردہ بھی نہیں ہوتا دیکھیں میرے نظریک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نمبر ایک تو جتنا بھی ممکن ہو سیگریگیشن آف سیکسس گویا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہو عورتیں ادھر ہیں مرد ادھر ہیں جیسے بعض دعوتوں میں ہوتا ہے خواتین ادھر ہیں مرد ادھر ہیں بعض جگہ پر مخلوط ہوتا ہے لیکن یہ کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا ہوا پھر یہ کہ عورت کا ذاتی پردہ ہے وہ دو ہیں ایک اس کا سطر ہے اور ایک ہے اس کا حجاب غیر محرم مردوں کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آسکتی ہاں محرموں کے سامنے چہرہ کھلا ہو ہاتھ کھلے ہو پیر کھلے ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پورا جسم کورڈ ہو صحیح طور سے نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو نہ اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہو یہ اگر ہے تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کاسیات ان آریات ان پہ جو لباس پہل کر بھی لنگی ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ سطر جو ہے وہ تو کور کرنا ضروری ہے اس سے آگے صرف شہر یا کوئی سرجن بوقت ضرورت مجبوری میں کہ عورت کوئی سرجن میں ایویلیبل نہ ہو باقی سب کے سامنے چہرہ بند رکھتے ہوئے چہرے کے اوپر ویل نقاب لے کر آپ کام کریں تو اسلام اب یہ کی اس وقت کسی عورت کی اگر مجبوری ہو گئی ہے تو اگر تو وہ عظیمت کے راہ پر عمل کرنا چاہتی ہے شہر فوت ہو گئے آپ فرض کیجئے اسے بچے پالنے ہیں کوئی ایسا کام کرے جو گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہو سلائی کڑھائی ہے کوئی کارٹیج انڈسٹری ہو بہتر یہ ہے کہ وہ باہر مارشے میں نہ آئے وقرنا فی بیوت کننا اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہے مجبوراً اگر کرنا پڑتا ہے تب یہ کہ ہجاب کے ساتھ مردوں کے ساتھ خلا ملا نہ ہو اور کسی نامحرم کے سامنے بغیر چہرے کے پردے کے نہ ہے اسد ایک سٹوڈنٹ ہے ان کا سوال ہے آفٹر ڈوئنگ نیکی with an honest نیت can we feel proud within ourselves without exposing to others feeling proud is a bad term لیکن خوشی ہو اس میں کوئی حرج نہیں اذا ساعت کا سیعتو کا و سررت کا حسنتو کا فانتا مومنن اگر تجھے کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تجھے رج اور افسوس ہو یہ میں نے کیوں کر دیا تو تُو مومن ہے یا ایمان کی علامت ہے اچھا اپنی نیت کسی کو دکھانا نہ ہو لیکن ویسے ہی کسی کے علم میں آ جائے اور وہ تعریف کرے اس پر بھی آپ کو خوشی ہو تو آپ مجرم نہیں ہیں اس لیے کہ اس میں آپ کے نیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے وہ جو علیمم بذاتی صدور ہے وہاں اندہ بہرہ حساب کتاب نہیں ہے رضوان صوفیان طالب علم تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم اور انداز بیان کو اور بڑھائے بہترین عجر دے آمین نمبر ایک ایم بی بی ایس کے بعد کس بات نے آپ کو دینی علم کی طرف کھینچا دینی علم سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا تفصیل سے بتائے تاکہ اوروں کے لیے بھی رہ بھری ہو اصل میں پہلے تو یہ سمجھئے کہ یہ سارا معاملہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد نہیں ہوا مجھ پر اپنے بچپن میں علامہ اقبال کا بہت اثر پڑا ہے میں پانچی جماعت میں تھا جبکہ میں بانگی درہ پڑھ رہا تھا اگرچہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن میں گنگن آتا تھا اور اسے تردنم سے پڑھتا تھا اور بہرحال کچھ نے کچھ سمجھ میں بھی آتا تھا اور علامہ اقبال میں جواب شکوہ کا جو شیر ہے وہ گویا کہ میرے تحت شعور میں وہ چپک کر رہ گیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو میں نے اردو کلام میٹرک تک سارا پڑھ لیا تھا علامہ کا اس پر اضافہ ہوا حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام اس کا ایک شیر مجھے یاد رہا اور وہ بھی میرے لیے زندگی میں مؤثر ثابت ہوا کہ کیا فردوسی مرہوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ تو میرے یہاں اسلام کے بجائے قرآن آ گیا کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ قرآن جو اس اعتبار سے کہ بند ہے جزدانوں کے اندر صرف عیسالِ ثواب کی محفلے کی جا رہی ہے پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن تو حصل میں حقیقت کے اعتبار سے ہماری نصبت کم سے کم قرآن کے ساتھ مر چکی ہے تو یہ میرے تحت و شعور کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ میٹرک میں میں نے عربی پڑھی ہے پانچویں جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ساتزہ پڑھانا چاہتے تھے اور لڑکے طالب پڑھنا چاہتے تھے واقعی یہ کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی تو میں نے عربی قوائد جو ہیں وہ ایک حد تک خوب سمجھ لیے تھے اسی زمانے میں میں مولانا مودودی کی تفسیر سے متعارف ہوا جب جو فسادات ہو رہے تھے اور جو مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے باہر نکلنے پر چلے جانے پر مجبور کیا جا رہا تھا کچھ عرصے ہم محصور رہے حصار میں جو میری جائے پیدائش ہے اس زمانے میں ہم دو بھائی ایک بڑے بھائی ہیں ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر جو ترجمان القرآن میں تفسیر چھپ رہی تھی مولانا مودودی صاحب کی زمانے میں اس کی سورہ یوسف ہم نے پڑھی اس نے مجھے پوزیس کیا آگے کا معاملہ میں کہتا ہوں کہ میرا کام نہیں میں تو پوزیس ہو گیا تھا I don't take any credit for that اور میں کالیج داخل ہوتے ہی جمعیت طلبہ کا رکن بنا اور میں نے درس قرآن شروع کیا اور اللہ نے جو کچھ صلاحیت دے رکھی تھی کچھ منطقی ذہن دے رکھا تھا وہ بیان کی صلاحیت تھی تو اس سے وہ درس جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہوا اور یہی چیز ہے جو میرا ذریعہ بنتی چلی گئی درس دینا ہے تو تیاری کرو تفاصیل سارے دیکھو اور پہلے پوری اس کی تیاری کرنو کہ آپ اس کے اندر کوئی گرامیٹیکل غلطی نہ کریں کہیں قرآن کی غلطی نہ کریں اور یہی چیز میرا ذریعہ بن گیا ہے درس و تدریس قرآن جو ہے یہی میرے علم قرآن میں اضافہ کا موجیب ہوا ہے ویسے اگر دو منٹ میں اور لے لوں تو میں نے قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم جو ہے وہ چار سورسس سے اخذ کیا ہے ایک سورس ہوئے جسے میں ابوین کہتا ہوں دو باپ ابو الکلام ابو الاعلی یہ تحریکی نزاج کے لوگ تھے ابو الکلام نے حضباللہ قائم کی تھی انیس سو تیرہ میں بیعت کی بنیاد پر ابو الاعلی نے جماعت اسلامی قائم کی نائنٹین فورٹی ون میں تو ان کی تفسیریں ابو الکلام کی بھی اور مولانا بودودی کی بھی that is one source سیکنڈ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اسلاحی ان کی تفسیروں میں کلام میں ربط کا معاملہ صورتوں کا آپس میں ربط صورتوں کے مرکزی عمود ان پر زیادہ اہمیت ہے میں نے یہ وہاں سے لیا تو ان کو میں ہی این کہہ دیتا ہوں حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے سئی دو میرے شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیرِ مالتا اور شیخ الاسلام ایک ہی شیخ الاسلام پاکستان میں ہوئے تو اولین اور آخرین شیخ الاسلام مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تو ان دونوں کا ایک کا ترجمہ ہے اور پانچ پارے کے ہواشی بھی ہیں اور باقی سارے قرآن کے ہواشی مولانا شبیر عمد عثمانی یہ میرے دو شیخین ہیں اور دو دکترین ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر محمد رفی الدین تو یہ چار سورسس میں نے اخص کیا ہے میرے منطقی ذہن نے اسے جوڑا ہے جمع کیا ہے اور جو اللہ نے قوتیں بیان دی تھی میری سائنس کی تعلیم نے اس کو ایک اور بیک گراؤنڈ اس کو ففت ڈائیمنشن آپ کہہ سکتے ہیں سکس ڈائیمنشن عطا کی ہے تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے اور میں اس کو شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنی بڑی ارلی لائف سے اس کے علاوہ میری کوئی کسی دار علوم میں تعلیم نہیں ہے یہ سوال ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کا ہے عبید الرحمان کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ کرام اور خانقہ ہی بزرگان دین کا مقصد حیات ہی خانقہ میں بیٹھ کر محض اپنا اور اپنے رفقہ کا تسکیہ کرنا ہے انہیں دین کے دیگر شعباجات مثلا اعلیٰ کلمت اللہ کے لئے جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی سروکار نہیں تو پھر آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو بیق وقت خانقہ بھی دیکھتے تھے درس حدیث بھی دیتے تھے اور وطن عزیز کی حرمت کے لئے تحریک ریشمی رومال جیسی مسلح بغاوت کی ابتداء فرما کر اس کی رہبری بھی کی میرا جواب صرف ایک جملے میں پورا ہو جائے گا ایکسیپشنز پروف دی رول کیا پورا طبقہ جو ہے ایک بہت بحیثیت طبقہ اس میں یار پر پورا اترتا ہے ایکسیپشنز تو ہیں آپ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی اونچی مثال دے سکتے ہیں سید احمد بریلوی رحمت اللہ لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہیں عام طور پر خانقہ ہی نظام جو ہے وہ اس راستے کی طرف نہیں آتا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم سب یہاں مل بیٹھتے اور ایک اہم عنوان پر نیکی کا قرآن تصور اس پر لاکٹر صاحب کی ایک بلیغانہ تقریر سن پاتے سامین کرام اس جلسے میں آپ کی شرکت آپ کی شمولیت ہمارے عظم اور ہمارے حوصلے کو ایک سمنٹ کی طرح مضبوط کر رہی ہے آپ کا یہ تعاون ہمیں آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے گا ایسی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اسی کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں سبھانکا اللہ ہم و بہم دکا اشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتو و لیکن لن بر و من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبی